اسلام علیکم قائز کیسے ہیں آپ امید کرتے ہیں آپ سب خیریت سے ہوں گے خوش ہوں گے اور ہماری دعا ہے کہ ہمیشہ خوش رہے ہیں ہستے اور مسکراتے رہے ہیں میرے نام رحمان انور اور میں ہوں محمد سے اور میں ہوں زفر اکوار اور بھائی دیکھنے جا رہے ہیں انڈیا اگر ویڈیو سندھ آئے تو ویڈیو کو لائک چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے گا کرتے ویڈیو سٹارڈ اور دیکھتے ہیں نمشکار نیو پرشان دھوان یہاں پہ آپ لوگ بلکل ٹھیک پڑھ رہے ہیں کہ کیا انڈیا بھوشیہ میں رشیا کو بھرموس مسائل سیل کرے گا ریسنٹلی اس پر بہت سی ریپورٹس پپلیش ہوئی بہت سے آرٹکلز پپلیش ہوئے یہاں پہ آپ دیکھ پاؤگے ایشیا ٹائمز کا آرٹکل ہے انہوں نے ریسنٹلی آرٹکل پپلیش کیا اور یہاں پر کہہ رہے ہیں کہ انڈیا کی طرف سے آفر آویلیبل ہے رشیا کو کہ یہ لوگ بھرموس مسائلز کھری سکتے ہیں انڈیا سے یہاں پر مجھ کو یہ آئیڈ کرنا پڑے گا کہ ایون دو اس ٹاپک سے ریلیٹڈ بہت سے آرٹکلز دنیا بھر میں پپلیش ہوئے ہیں ایون چائنیز میڈیا نے بھی اس کو کور کیا ہے کہ انڈیا ریڈی ٹو سیل سوپر سونک کروز مسائل ٹو رشیا بھرموس کی یہاں پر افکورس بات کر رہے ہیں اور ایون رشن میڈیا جو رشیا ٹوڈے ہے اس کے انڈیا ونگ نے بھی اس ٹاپک کو کور کیا ہے یہاں پر آپ دیکھ پاؤ گے ٹویٹ آپ کو مل جائے گی رشیا ٹوڈے کی یہاں پر لکھا ہے کہ انڈیا ریڈ ٹو سیل کروز مسائل ٹو رشیا ہم یہاں پر بات کر رہے ہیں یکرین وار سے بات کے ٹائم کی ہم ابھی یہ نہیں کہہ رہے کہ ابھی جو یکرین وار چل رہی ہے اس دوران ہم رشیا کو مسائل سیل کر دیں گے ہم اس کے بات کی بات کر رہے ہیں مگر تب بھی یہاں پہ آپ کا کوئشن آئے گا مگر کیسے یعنی بھرموس مسائل تو رشن ٹیکنالوجی پر بیسٹ ہے پرائمیرلی رشن ٹیکنالوجی پر بیسٹ ہے تو رشیا یہ مسائل ہم سے پرچیز کرنا کیوں چاہے گا what is the reason behind it تو اس ویڈیو پہ میں یہ ساری باتیں کور کروں گا کہ ریشنٹی بھرموس ایروسپیس کے سی او نے کہا کیا ہے اور اس کی ایمپورنس کیا ہے بہت کچھ یہاں پہ آپ کو جاننے کو ملے گا مگر آگے بڑھنے سے پہلے آپ سے پوچھوں گا ایک question question یہاں پر یہ ہے کہ حالی میں بھارت کے پردان منتری کو grand cross of the legion of honor سمان کس country نے دیا ہے اس topic پر میں نے ایک پوری ویڈیو اپلوڈ کری ہے تو میں امید کرتا ہوں کہ آپ آرام سے اس کا آنسر کر پائیں گے یہ ہیں آپ کے آپ کی options Germany, France, Norway یا پھر USA comment section میں کریئے اتر صحیح آنسر میں آپ کو دوں گا ویڈیو کے انڈ میں اوکے تو as of now Russia-Ukraine war کو 500 دن سے اوپر ہو چکے ہیں جی ہاں بہت ہی جلد possibility ہے کہ Russia-Ukraine war کو 2 سال complete ہو جائیں گے مجھے یاد ہے پتن نے یہ بھی کہا تھا کوئی بڑی بات نہیں ہے کہ Russia-Ukraine war اور کئی سالوں تک چلتی رہے لمبا سٹرگل ہوگا یہ مگر یہاں پہ ایک بات نوٹ کر پا رہے ہیں کہ Russia نے since اپنے state of the art weapon use کرنے start کر دیئے دھیرے دھیرے Russia کو اب missiles کی کمی کھل رہی ہے ہم نے یہ بات recently دیکھی کہ Russia نے سب سے پہلے March مہینے کے آس پاس پہلی بار اپنا hypersonic missile use کر دیا تھا Ukraine کے اوپر یہ modern warfare میں پہلی بار ہم نے دیکھا کہ ایک hypersonic missile use کیا گیا ایک کنٹری دوارہ دوسرے کنٹری کے against بہت بڑی بات تھی اور اس وقت لوگ مان رہے تھے کہ اب تو دیکھئے اب تو Russia نے اپنے hypersonic missile نکال دیئے ہیں everything will be over soon Ukraine کچھ ان missiles کا کرنے ہی پائے گا اور اس کے علاوہ اگر ہم speed کی بات کریں تو hypersonic missiles supersonic missiles سے 5 گھونہ زرہ تیز ہو سکتے ہیں supersonic missile مطلب کہ جو speed of sound جو دھونی کی گتی ہے اس سے بھی تیز missile hypersonic missile اس گتی سے بھی 5 گھونہ زیادہ تیز ہوتا ہے تو Russia نے initially جب hypersonic missile use کرنے start کیے تو دنیا مان کے چل رہی تھی کہ اوکے اب Russia serious ہو گیا ہے اب Ukraine لمبے سمیتر نہیں ٹک پائے گا but surprisingly Ukraine نے بعد میں یہ claim کرنا start کر دیا کہ ہم نے 6 Russia کے hypersonic missile shoot down کر دیئے اس کے علاوہ کئی جو Russia کے super sonic missile ہیں وہ بھی Ukraine نے کہا کہ ہم نے shoot down کیے ہیں American missile defense system patriot کے ساتھ now of course یہاں پہ Russia نے کافی بار کہا ہے کہ Ukraine کے دعوے جھوٹے ہیں مگر سچائی کئی نہ کئی آپ کو بیچ میں ملے گی کہ بلکل Ukraine نے کچھ missiles کو shoot down کیا ہے مگر obviously number اتنا high نہیں ہوگا جتنا Ukraine claim کر رہا اور since USA نے اتنے سارے missile defense system بھیجے Ukraine کو Russia کو نہ اپنے بہت سارے missiles ان کو destroy کرنے میں لگانے پڑے جو missiles Russia امید کر رہا تھا کہ Ukrainian tanks پر ماریں گے ان کی آرمی پر ماریں گے وہ missiles بار بار ان کو shoot کرنے پڑے تاکہ patriot defense system کو اور اس وجہ سے آج کے سمینا Russia کے پاس missiles کی کمی ہے میں یہ بلکول نہیں کہوں گا یہ بات USA بھی کہ چکا ہے کہ Russia will run out of missile ایسا نیو ہونے والا کہ Russia کے پاس missile بچے نہیں ہوں گے ان کے پاس اتنی defense manufacturing ہے کہ لگاتار اپنی army کے لیے اپنی air force کے لیے missiles produce کرتے رہے مگر جس طریقے سے Russia نے ایک time پر Iran کے missiles بھی use start کر دیئے اس سے صاف لگ رہا ہے کہ Russia پوری conflict ختم ہوگی رام جانے کب ہوگا دو سال تین سال بعد مگر جب بھی یہ conflict ختم ہوگی تب Russia کو اپنی مسائل چاہیے ہوں گے زیادہ ٹانک چاہیے ہوں گے کیونکہ Ukraine war میں Russia کے بہت سارے resources خرج ہو چکے ہیں اور اسی بات کو لے کر حالی میں برموز ایرو سپیس کے جو CEO ہیں ارطل دنکر صاحب انہوں نے یہ کہ رہیے اگر Russia Ukraine war سے پہلے برموز پرچیس جو Europe میں situation ہے یہ ختم ہو جائے جو war چل رہی ہے Ukraine اور Russia کے بیش میں ایک بار یہ ختم ہو جائے تو اس کے بعد possibility ہے کہ we might get some orders from Russia Russia ہی کہ برموز aerospace ہمارے لیے 100 200 جتنے بھی انکو برموز missiles ہیں اپنی military کے لیے یہ پر بنا لے اپنے missile دیئے یہاں پر بات آتی ہے mass production کی تو وہاں پر نا انڈیا کے پاس advantage ہے انڈیا بڑے scale پر یہ missiles mass produce کر سکتا ہے جب Russia کو جلدی سے اپنی military rebuild کرنی ہو یہ option Russia کے پاس ہمیشہ ہے اور اگر آپ یہ سوچ رہے کہ wait bramos aerospace جو company جو بناتی ہے bramos missile اس میں 50.50% stake india کا ہے اور باقی stake Russia کا ہے مطبعہ Russia آپ کہہ لیجئے junior partner ہے اس company میں تب بھی Russia کہہ نہیں سکتا ہے یہاں پر bramos aerospace کو کہ ہم own کرتے ہیں بناو ہمارے missile دیکھئے bramos aerospace آج کے سمیں ایک separate company ہے چاہے بھارت سرکار ہو Russian government ہو کسی کو بھی bramos missile ان سے بنوانے ہے order دینے ہوں payment کرنی ہوگی ہاں یہ الگ بات ہے کہ payment بعد میں دونوں countries میں بڑھ جائے تو ابھی جو Russian military کی حالت ہو ہے possibility ہے کہ جنگ کے بعد again جنگ کے دوران ہم لوگ Russia کو کچھ sell نہیں کریں گے ایک آپ کہ لیجے جنگ کے دوران یہ ہی بتا لگ گیا کہ India کی ترف سے کسی بھی country کی طرف سے officially Russia کو ایک bullet بھی sell کری گئی ہے تو western country sanctions اس کے علاوہ دنیا بھر pressure add کنا start کر دیں گے تو ہم یہاں پر war کے باد کے time کی بات کر رہے ہیں جب ایک بار کو situation normal ہو جائے گی تو اس وقت ہاں بلکو لیک possibility بنی ہوئی ہے کہ India Bramboz missile sell کر سکتا ہے Russia کو ہم یہاں پر یہ نہیں کہ Ukraine war کے دوران یہ سب ہو ہم جب war ختم ہو جائے گی تو اس کے بعد there will be peace کئی سالوں کی لڑائی کے بار شانتی چاہے گی اور Russian perspective سے آپ دیکھو نا تو ایسی deals ہو بڑے scale پر بہت ہی میں تو دیکھ پا رہا ہوں کہ 2026 کے آس پاس Russia بہت سارے defense orders دے گا India کو کیونکہ یاد رکھئے گا Russia کے پاس آج کے سمیں 147 billion worth روپی کرنسی پڑی ہے اور ان کو اتنا idea ہے نی کہ اس کا کیا کرے کچھ روپی کو انہوں نے واپس India میں invest کر دیا ہے اس کے ان کو dividends ملتے رہیں گے اور most probably کچھ Indian روپی کو یہ لوگ use کریں گے India سے ہی ہتھیار پرچیز کرنے کے لیے وہ ہتھیار ہو سکتے ہیں tanks fighter jets missiles anything already ہم نے دیکھا ہے کہ Russian companies جیسے سکھوئی یہ لوگ یہ بھی کیا چکے ہیں کہ since Russia میں سانکشن لگ چکے ہیں تو ہم لوگ یہ چاہتے ہیں کہ جو ہمارا civil jet ہے fighter jet جو ان کا civil jet ہے یہ انڈیا میں manufacture کرے reason بہت ہی سمپل ہے کہ اس ائرکرافٹ کو بنانے کے لیے جو آپ کو material چاہیے وہ بھی رشیہ میں اویلیبل ہے نہیں تو انڈیا میں اویلیبل ہوگا تو ان کا target یہ ہے کہ انڈیا میں یہ jet بنا لیں اور بعد میں رشیہ ہی ان کو purchase کر لے گا یا اگر export کر نے ہے تو انڈیا سے export کر پائیں گے اور سب کا benefit ڈیڈیا کو ہوگا eventually یاد رکھئے گا 2025 تک ہمارا target ہے 5 billion dollars کی defense سیل ہم کو نی ہے ڈیڈیا بار تو تائے ہے کہ بھوش میں انڈیا اُبھرے گا as a major defense supplier چاہے ہم بہت زیادہ advanced weapons نہ بیچ رہے ہوں اور سب سے unique بات یہ ہو سکتی ہے کہ رشیہ جس سے ہم ایک time پر ہتیار purchase کرتے تھے اسی country کو سکتا ہے کہ ہم ہتیار sell بھی کرے although technology کافی حد تک ہم یہاں پر russian use کر رہے ہیں ایسا نہیں ہے کہ ہم indian technology بیچ رہے ہوں گے رشیہ کو اس سمان دیا ہے india کے prime minister کو india کے pm پہلے pm بنے ہیں جنہیں France کا highest civilian award دیا گیا ہے اور finally میں یہ لکھے ہیں یہ pay کرنے کی آفشکتہ نہیں ہے simply یہاں پر کوٹ ڈالی pd10 and the prices will start falling up sirf 188 per month میں ssc exam کی تاریخ کر پائیں گے گھر بیٹھے یا پھر کہیں بھی with an academy score so use the code pd10 and save money so سانکشن بہت زیادہ لگے رشیہ پر لیکن وار میں یہ possible نہیں ہے تو وار کے بہت بہت سارے آٹر انڈیا کو آئیں گے میں تو بولتا ہوں کہ انڈیا کو ٹائم نہیں ملے گا کوئی ڈیل پکڑنے کی کیونکہ رشیہ کے بہت سارے مزائل جیٹ پتہ نہیں کیا زیادہ انڈیا کو دے گا کیونکہ آپ نے یہ چیز نوٹس کی ہوگی کہ سانکشن جتنے بھی لگے ہیں جتنا بھی انڈیا کو روکا گیا کہ وہاں سے کروڑ آئل نہ خرید دیں رشیہ سے یا ویسٹرم ویڈیا جتنا سارا انہوں نے پر اتنا پر ڈالا لیکن انڈیا نے کوئی پریشن نہیں دیا انہوں نے سیدھ اپنا بھئی بھی وہ خرید رہے اور اسی لیے بھئی اب رشیہ سیدھ یہ کام ختم ہوتی بہت سارا بہت نہیں وہ بات ایک الگ ہے اگر انڈیا ایسی چیزیں کرے گا تو ویسٹرن آر ایک مطلب کے تپش میں آجاتا ان کو پتہ نہیں کیا ہو جاتا ہے اگر انڈیا برموز سائل کرتا ہے اس سیچویشن میں ایک رشیہ کو تو پھر انڈیا پر کافی پریشر بڑھ جائے گا ایک مطلب کے سانکشن اور چیزیں کافی فیس کرنی پڑتی ہے تو اسی وجہ سے انڈیا سب سے بہتر ایک چاہے گا کہ پہلے پیس ہو تب جا کر یہ مطلب کے ڈیل وغیرہ ہو اور ہونی بھی تب بھی ہے جب ایک پیس پیس پیلے گی نا مطلب کہ وار رک جائے گی اور وار ابھی تاک رکنے والی نہیں ہے کیونکہ امریکہ اور پورا یورپ بھی اب اس وار میں ملوث ہے کیونکہ آر ریڈی انہوں نے مطلب کہ ایک رشیہ کے رشیہ نہیں دم کی دیا کہ آپ جو نیٹو کے جتنے بھی مالک ہے اس وار سے دور رہنے تو آپ کو ایک نتیجے سب کو ایک مطلب کے ساتھ بودھنے پڑے گے لیکن وہ نہیں رکنے والے ایک نیٹو شاید کوئی اس کے پیچھ اور ریزن باقی رشیہ بھی نہیں رکنے والا دونوں طرف سے سخت نیٹو رہا دیکھو آپ آگے گیا بلکل ایسے ایک تو بہت خوشی ہو بھی ایک نئی ڈیل جو ہے نا وہ بھو بھی ہے اور اصل میں یہی مسئلہ ہے نا کہ انڈیا میں نہیں اگر ہم دیتے بھی بلک میں کسی کو دیتے دوتی ہوں گے ادر بائی جو اپنی ڈیل کے ساتھ کوئی ایسی یوگ پیچھے کوئی نیوز چلی یوگ لیکن اب ہم نے سنی نہیں لیکن یہ ایک ایک ہمارے ملک سپورٹ کرتا ایراک کو کرنے والے اچھا چلو ایراک کو ہوگا کسی کسی کو دیکھ بیٹی ہے لیکن جس طرح ہمارے سین تھا اور بہت سانے آئے دن سنتے رہتے ہیں لیکن یہ چیز کم از کم اپنے دن سنی شاید لیکن پھر بہت زیادہ خوشی ہوئی ہے اور بلکل یہ ہوگا تو بار کے بعد ہوگا پہلے کبھی نہیں ہوگا اب آپ دیکھو نا ایک جو کنٹری ہیں وہ تو ایسے شوکر رہے رہے رشیہ بلکل آر مان رہے رشیہ ختم ہونے والا ایسی چیزیں کوئی نہیں ہے کیونکہ آر ریڈی وہ کیا اس کا نام ہے آج بائیڈن کال پر سکی اس کی سٹیٹمنٹ ہے کہ رشیہ ایک وار ہار رہے اور رشیہ مطلب کہ ایک ختم ہونے والا ہے لیکن ایسا کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے ایک رشیہ ایک جب بھی ایک ابر گانا ان کے پاس اتنی ایک ان کے پاس طاقت ہے کہ وہ آگے سے ایک آر ماننے والا نہیں ہے لیکن بلیم دیکھتے ہیں کوئی نئی نیوز آتی تو وہ بھی دیکھیں گے تو امید کرتے ہیں آپ کو ویڈیو پسند آئے گی اگر پسند آئے تو ویڈیو کو لائک چینل کو سبسکرائب ضرور کی